ہلو گئیز اس دھماکے دار ویڈیو میں ہم ایک دھماکے دار گراس کٹنگ مشین کی انباکسنگ کرنے والے ہیں تو سمپلی گئیز اس دھماکے دار مشین کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے اب اسے ہم اس باکس سے باہر نکال لیتے ہیں تاکہ ہم اسے بہت اچھے سے دیکھ سکیں اور اس کا کام گئیز گارڈن میں جو گھاس رہتی ہے اسے بنانے کے لیے یا پر کرکٹ گراؤنڈ میں جو گھاس رہتی ہے اس کو ایک سیپ میں کاٹنے کے لیے یوز ہوتا ہے جو کی گارڈن کی گھاس کو بہت شاندار ڈیکوریڈ کر دیتا ہے تو سمپلی اس میں جو پیکنگ ہے اسے نکال دیتے ہیں یہ پیکنگ نکال رہے ہیں یہ اٹھارہ سو وٹ کی ہے یعنی کی 1.8 کلو وٹ کی یہ کراس کتنگ مشین ہے اس کے ٹائر کا لکھ بھی بہت شاندار دیا ہے اس کے ٹائر کی جو پولی تھی نے وہ ریموو کر رہے ہیں یہ بہت شاندار لکھ میں ہے اس کا ٹائر چاہ ٹائر دیا ہے اور یہ گائز یہ ایک الیکٹریسٹی سے چلنے والی مسین ہے جس میں نو فیول فیول کی کوئی جورت نہیں ہوتی ہے مطلب فریو کواسٹ مطلب کی پیٹرول کی کمبیریزن میں اس کا جو کواسٹ ہے وہ بہت کم ہے اس کا رننگ کواسٹ بہت کم ہونے والا ہے کیونکہ یہ الیکسٹریٹس سے چلتی ہے اب اس کے ہینڈل کو لگا لیتے ہیں ہم اور ہینڈل کو لگانا گئی اس کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے یہ اس کا وائر آیا ہوا ہے یہ کشن کرافٹ کی ایک ماشین ہے جو کی گھاس کاٹنے کا گھاس کاٹنے میں یوز ہوتی ہے اب اس کے ہم نٹ بولٹنگ کر لیتے ہیں جو کی بہت آسان داری کے سام اس کے ہینڈل کو لگا لیں گے ہینڈل کو لگانے کے بعد میں یہ ہم ہینڈل لگا رہے ہیں اس کا بولٹ کس رہے ہیں بولٹ بھی بہت شاندار پلاسٹک فریم میں ہیں یہ یہ کشن کرافٹ کی ماشین ہے اس کا موڈل نمبر بھی لکھا ہے یہاں پہ بہت شاندار یہ کہ لیل ایم ای نائنٹین ہنڈرہ دس از دا موڈل نمبر اپ دس کراس کٹنگ ماشین اینڈ دس دا کمپنی اپ دس کراس کٹنگ ماشین کسان کرافٹ یہ بہت شاندار یہ ایک سائیڈ کا تو ہم نے بھی لگا دیا تھا اس کے بعد میں انہدر سائیڈ کا بھی ہم اس میں ہینڈل لگا دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے سمپلی ہمیں نٹھی تو ڈالنا ہے اس کے بعد میں ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اب یہاں تو کوئی گھاس نہیں ہے اس لئے ہم اس کو چلا کر تو نہیں دیکھ پائیں گے لیکن اس کا پورا کا پورا آپ کو جب بھی آپ کوئی مسین کھری دیں گے اس پر کرا کی تو آپ کو بہت آسانی سمجھ میں آئے گا اسے اسیمبل کیسے کرنا ہے اس کو کیسے چلانا ہے اس کو کھولتی سمیں کیا کیا دھیان رکھنا ہے ادھر وائز اس میں بہت سے ڈیمیج ہونے کی چانسے سے یہ والے اس کی جو ہنڈل ہے اس کو ہم لک کر دیتے ہیں یہ ہنڈل کو ہم نے لک کر دیا ہے ادھر سائٹ سے بھی لک کر دیا ہے یہ یہاں پر سپلائی کا پلگ بھی دیا ہے یہ کیبل دی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ میں کیبل ٹائی بھی دی ہوئی ہے یہ کیبل ٹائی دی ہوئی ہے جس سے کہ ہم کیبل کو جو ہنڈل ہے اس کے ساتھ ہنگ کر سکیں اور it is very easy یہ ہم نے اس کو ہنگ کر دیا ہے تاکہ ہماری کیبل بھی ارینڈ رہے اس سے دیکھنے میں بہت شاندہ لگتی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ سپلائی کا پاور ہے یہاں پر یہ والے دونوں کو پکڑ لیں گے ہم تو چلنے لگ جائے گی ہماری مشین یہ بڑی مشین ہے دیکھنے میں تو بہت شاندہ لگ رہی ہے اب دیکھتے ہیں اس کو چلا کر بھی دیکھتے ہیں کیسا کیا ہوتا اس کا اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں آپ کے حساب سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں اوچھا نیچہ کر سکتے ہیں جیسے آپ اگر اس کو نیچہ کرنا چاہیں تو اس کو تین چار پر ایک پر لگا لیجے تو بہت نیچے سے ghans کاٹے گی اور اگر آپ اس کو بہت مطلب آپ ثوڑی بڑی ghans کاٹنا چاہے تو اس کو نمبر change کر سکتے ہیں اگر اور بڑی گھans کاٹنا چاہے تو آپ اس کا اور نمبر change کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ والا اس کا پیچھے والا پورسن ہے یہ اس کا کیاپ ہے اس کیاپ کو سمپلی ہم ریموو کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ریموو کرنے کے بعد میں اس میں بیگ لگ جاتا ہے جس میں کیاپ کی کٹنگ گھاس اکٹی ہوتی ہے یہ یہ ہمارا بیگ ہے اس بیگ کو لگانا بھی بہت شاندار ہے اس کو لگانا بھی کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے اس بیگ کو لگا لیا اور اس کے بعد میں اس میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو تو بس اس کو سپلائی پہ لگا دینا ہے اور پھر آپ کی مسین چالو یہ کرشن کرافٹ کی مشین ہے یہ ساندار مسین چالو ہو گئی ہے آپ کی بہت ساندار بکتی ہے گئیس آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس من وقت این اور کمنٹ باکس